میرے دوستو ایک وہ فرقہ ہے جو دسویں مورم کو کالے سوٹ پین کر اور تین سو چون سٹھ دن شریعت مصطفی کی دگیاں بکھیڑتا نہ چہرے پر داڑی نہ سر پر ٹوپی ماما جی اور پھر کہتے ہیں حسینی جو نماز نہ پڑتا ہو وہ کہہ کا حسینی ہے جو بغیرت کہتا ہے بی بی زینب کی چادر کھینچی گئی اس کے موں پر تھپڑ مارا کرو کسی یزیدی کتے کی جرت نہیں تھی کہ وہ بی بی زینب کی چادر پر آٹھ ڈالتا بغیر تو چند ٹکوں کے لیے ممبر برداد لینے کے لیے پیسے کمانے کے لیے بھکوا ساتھ کرتے ہو خدا کی قسم اگر بی بی زینب کی چادر پر کوئی یزیدی کتہ آٹھ ڈال دیتا اللہ نے اس دن قیامت کو برپا کر دینا وہ اقبال نے کہا تھا زبان سے کہہ بی زی اللہ اللہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمہ نہیں تو کچھ بھی نہیں ایک نلائک سا بندہ ہے انڈیا میں آج کل انڈیا سے بھی اس کو نکال دیا گیا ہے وہ یہاں ایک ٹائی لگاتا ہے اوپر سے پینٹ کوٹ پہن کر انگلش میں کہتا ہے I am ready to discuss at any time at any place اور ساتھ کہتا ہے یزید was prince and حسین was also prince ہم نے کہا کون سا شہزادہ کون سا تک کون سا تاج یہ سب کچھ تو تھا امام حسین کا باقی رہی تیری یہ بات کہ حسین بھی شہزادہ تھا اور یزید بھی شہزادہ تھا it's mean کہ both was equal your concept is totally wrong حسین علیہ السلام کی بات ہم نے کیا کرنی ہے یزید جیسے ایک نہیں کروڑوں بلکہ عربوں ان کو ترادو کے پنڑے میں ایک طرف رکھ دیا جائے اور ان کے مقابل مولا حسین کی جوتی کو رکھ دیا جائے جی ان کی جوتی کو رکھ دیا جائے کروڑوں یزیدی مل کر بھی میرے مولا کی جوتی کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے یہ صرف دبائی کا قطر کا سعودیہ کا چندہ کھانے کا چکر ہے اس لیے انہیں دبائی کا سعودیہ کا قطر کا چندہ اچھا لگتا ہے اور جو پیارے حسین سے محبت کرے ہمیں وہ بندہ اچھا لگتا ہے تو ہم مولا حسین کی میں حضرت اگر آپ اجازت احساب فرمائیں نقیب صاحب کا بھی لہجہ بڑا سستہ ٹھیرا ہوا محبت بڑا جی اور اللہ حضرت نے فرمایا تھا لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول سر تابہ قدم ہے تنے سلطان زمن پھول کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی ارے زہرہ ہے کلی جسم حسین و عزن پھول تو میں مولا حسین کی بارگاہ میں استثار کے ساتھ نوکری پیش کرنے سے پہلے چاہوں گا کہ ایک دو باتیں ان کی امہ جانتی کروں جی میں ان کا نام میری زبان گندی ہے گناہ گار زبان ہے میں تو ان کا نام لینا بھی مناسب نہیں سمجھتا یہ زبان اس لائق نہیں ہے کہ سعیدہ کا نام میری زبان پر آ جائے تو سعیدہ زہرہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ اب آپ کہیں گے سر we have a question for you what is the real definition of زہرہ تو زہرہ کہتے ہیں کلی کو پوچھیں بولو یار سوانی بطول کہتے ہیں تارکہ تو دنیا دنیا سے تعلقات توڑ کر رکھنے والی کو اور تاہرہ کہتے ہیں پاک کو دنیا میں ہر انسان کو یہ بزرگ بھی بیٹھے ان سے بھی ان کی بچپن کے واقعات سن لی گئے یہ کہیں گے یار بڑی بڑی عورتیں دیکھیں ہیں جیسی مہاری نانی ہوا گر تیتنا ایسی عورت نہیں دیکھیں اور میں بھی یہ رائے رکھتا ہوں کہ میری نانی جیسے پاک باز اور متقیہ اور پرہنگار عورت میں نے نہیں دیکھیں ہمیں اپنی نانیاں اتنی اچھی لگتی ہیں اللہ ان کی قبروں پر کروڑہار رحمتیں نازل فرمائے جب ہماری نانیاں اتنے مقام و مرتبے والی ہیں تو پھر حسین کی نانی کتنے مقام والیاں ہوگی اچھی بولو یار سبحان اللہ مجبور ہو کر نہ بولو حسین کی نانی کی محبت میں مصرور ہو کر بولو جی بوست پورے عرب و عجم میں شیوہ بیری مٹ فیمس ان آلو وردبور اپنے مال کی وجہ سے پوری عرب میں پورے عجم میں بڑی شہرت رکھتی تھی لیکن رسول پاک اپنے آقا کے قدموں پر اپنی تمام کی تمام دولت کو نچھاور کر دیا اور ایک دن کہتے ہیں کہ جب میری بیٹی کی بلادت کا ملاد کا زمانہ آیا میرے پاس کوئی بھی عورت خدمت کے لیے موجود نہیں تھی سب چھوڑ کر چلی گئیں حضور کی دشمنی کی وجہ سے میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ تر محبوب کی پیاری بیٹی جلوہ افروض ہونے جا رہی ہے ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا لیکن وہ اس بات پر حفاظ ہے بی بی سے کہ تم نے محمد سے شادی کیوں کی ہے اس وجہ سے سارے کھوڑ کر چلے گئے سیدہ نے کہا اگر کسی نے میرے محبوب کی طرف یوں انگلے بھی اٹھا کر دیکھی مجھے قسم ہے اپنے رب کی میں وہ بازو جسم سے لیدہ کروا دوں گی میرے محبوب کی طرف کوئی نظر اٹھا کر تو دیکھے جی قوتِ عشق سے ہر پست کبالہ کر دے دہر میں اس میں محمد سے اجالہ کر دے چشمِ اقوام یہ نظارہ ابت تک دیکھے رفتِ شانِ ورافانہ لکہ ذکرک دیکھے کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں ارے یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو کلم تیرے ہیں بی بی کہتے ہیں میں پریشان تھی کہ میری بیٹی دنیا میں آنے والی ہے میں کیا کروں کوئی بھی میرے قریب نہیں ہے کہتی ہے میں سو گئی جب آنکھ کھولی تو کیا دیکھتی ہوں چار دائیاں میرے قریب کھڑی ہیں میں نے پوچھا ہوں آریو کون ہو ایک دائی کہنے لگی مجھے کلسوم کہا جاتا ہے کہا کون سی کلسوم کہا موسیٰ علیہ السلام اور حرون علیہ السلام کی بہن کلسوم دوسری سے پوچھا آپ کہا میں عیسیٰ کی ماں مریم تیسری سے پوچھا آپ کہا میں ستر ہزار نبیوں کی دادی مجھے ہی سارا کہا جاتا ہے چوتی سے پوچھا آپ کہا مجھے آسیا کہا جاتا ہے کہا کس لیے آئی ہو کہا تیری گود میں وہ شہدادی جلوہ فروض ہے جو دنیا میں جنت کی عورتوں کی سردار بن کر آ رہی ہے ہم ہاتھوائیں بن کر آئی ہیں ہم تیری کنیزیں بن کر آئی ہیں ہم تیری بہنے بن کر آئی ہیں اور پھر سیدہ نے اتنی پاک باز دائیوں کے جھروٹ میں آنکھ کھولی میرے پاس وقت نہیں ہے وقت کے دامن میں کنجائش نہیں ہے اور میں پچھلی محفل میں بھی آپ کی محفل کی برہر سے صرف خطرہ منٹ بیان کر کے آیا کہ میں نے دس بجے وہاں پر پہنچ رہا ہے اور میں دس بجے پورے آ گیا تھا میرے پاس وقت نہیں ہے بیوی صاحبہ کے نکاح کا وقت آیا توجہ حضور نے فرمایا بیٹی سیدہ اگر آپ اجازت دیں معلوم ہوا نکاح کے وقت بیٹیوں سے شادی کے بارے میں رائے پوچھنا یہ میرے آقا کی سنت ہے اور بیٹیوں کو بھی چاہیے کہ وہ شادی اپنے ماں باپ کے مرضی سے کرے جو رشتے ماں باپ کرواتے ہیں وہ ساٹھ ساٹھ سال پچاس پچاس سال چلتے ہیں اور جو اپنی مرضی سے کھلی جاتے ہیں وہ پچھ برش اور پیس کی وجہ سے طلاق ہو جاتی ہے حضور نے فرمایا بیٹی اگر آپ مناسب سمجھیں چار سو مسکال چاندی ہم آپ کا نکاح مہر مقرر کر کے علی کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں شزادی نے مسکرا کر کہا آئی ایم نوٹ ریڈی ٹو میری ویڈ علی مجھے قبول نہیں ہے پرشتوں نے کان لگا لیے صدرہ پر جبرائیل نے کان لگا لیے کہ آج کیا بنتا ہے رب نے پیغام بجوایا جبرائیل میرے محبوب کی بھارکہ میں جاؤ محبوب کو کہو اپنی بیٹی سے کہیں ہم مہر مقرر کرتے ہیں علی کے ساتھ نے کہا آپ کر لیجئے مہر کیا ہوگا جنت اور جنت میں پائی جانے والی ساری نیمتیں آ کر عرص کی گئی بی بی صاحبہ نے پھر وہی کہا کہا مجھے قبول نہیں ہے باپس جبرائیل گئے رب نے کہا محبوب کی پیاری شزادی سے درہ پوچھ کر تو آؤ چاہتی کیا ہے جو کہیں نہیں قبول کیا جائے گا جبرائیل محبوب کی بارگاہ میں آئے اور آ کر ارد گزار ہوئے لوگ کہتے ہیں جبرائیل واندہ پیوٹر آف پروفٹ محمد ارے بے وکوفو اکل بزار سے بلدی نہیں نہیں تو قادری پانسو کی پارسل کرتا کبھی استاد بھی شگرد کی تلیاں چومتا ہے میراج کی رات جبرائیل نے محبوب کی تلیوں کو چوم کر قیامت تک کے لئے اعلان کر دیا یہ میرے آقا ہے میں ان کا غلام ہوں کبھی استاد بھی شگرد کی تلیاں دونتا یہ صرف چندہ کھانے کا چکر ہے ہم تو یہ کہیں گے تمہیں نظر آنے سے پیار ہے اور ہمیں سیدہ کے گھر آنے سے پیار ہے جبرائیل پلٹ کرائے I don't have more time time is very short listen my words carefully توجہ کو ساتھ سولی یہ چند جملے باقی رہا گئے بی بی صاحبہ کی بارگاہ میں عرض کیا گیا جو ان نے فرمایا بیٹی اب آپ کیا چاہتی ہیں ایسی تھوڑا ہم نے یہاں پر محفل سے جالی ایسی تھوڑا سیدہ کے بچوں کے نام پر لنگر تقسیم کیے جا رہے ہیں ایسی تھوڑا دودھ ملایا جا رہا ہے ایسی تھوڑا پسکٹ کھلائے جا رہے ہیں ایسی تھوڑا دیکھو کہ مو کھول دیئے گئے ہیں ایسی تھوڑا سیدہ کے بچوں کے لیے نگران نے نچھاور کیے جا رہے ہیں سنو سیدہ نے کہا ایم ریڈی تو میری ریڈ علی بٹھائی ہیو ای رسٹکشن کہا کیا چاہتی ہو کہا اللہ سے کہو میرے بابا جان جس امت کے لیے رو رو کر ساری رات مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں اللہ میرے آقا میرے بابا کی امت کو تو بخش دے علی کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے فاطمہ تیار ہے جی یہ شان ہے سیدہ کائنات کی یہ سٹینڈڈ ہے سیدہ کائنات کا یہ بسٹینڈس ہے یہ آنر ہے یہ رسپیکٹ ہے یہ ڈگنٹی ہے یہ وقار ہے یہ شان ہے یہ شونت ہے یہ مقام ہے سیدہ کائنات کا ہم کل بھی سیدہ کائنات کے بچوں کے ساتھ تھے ہم آج بھی سیدہ کائنات کے بچوں کے ساتھ ہیں جو جو سیدہ کائنات کے ساتھ ہے ایک دفعہ ذرا ہاتھ اٹھا دیجئے تاکہ دیوارے بھی گواہ ہو جائیں اب میرے پاس پانچ منٹ باقی ہے اور میں پھر اجازت چاہوں گا میرے دوستو ایک وہ فرقہ ہے جو دسویں مورم کو کالے سوٹ پین کر اور تین سو چون سٹھ دن شریعت مصطفی کی دگیاں بکھیڑتا نہ چہرے پر داڑی نہ سر پر ٹوپی ماما جی اور پھر کہتے ہیں حسین جو نماز نہ پڑتا ہو وہ کہے کا حسین ہے جو اپنے ماں باپ کا دن دکھائے وہ کہے میں حسین نہیں جوڑ بولتا ہے جو ریزہ کرام کھائے کہ حسین نہیں جوڑ بولتا ہے اب سنو میں اجازت چاہوں گا میرے پاس وقت نہیں ہے زندگی رہی تو پھر کبھی ملاقات ہوگی مولا حسین حیدری کچھار کا ببرشیر چالیس ہزار یزیدی کتے ہیں جی ہم جب تک ہماری جان میں جان باقی ہے ہم مولا کا ذکر کرتے رہیں گے کیونکہ مولا کا ذکر تو کربلا میں یزید نہیں روک سکا تو پاکستان کا کوئی مولوی پلید کی سرح روک سکتا ہے جب تک ہماری جان میں جان باقی ہے مولا کی تنوار چلتی چلی جا رہی ہے شہزادہ علی اسکر کا چھے ماں کا بچ بنا لٹ گیا حلق میں تیر پیوست کر دیا گیا تنوار نہیں رک رہی ہے شہزادہ قاسم بی بی سکینہ کے منگے در جوانی کو لوٹ لیا گیا تنوار نہیں رکتی ہے شہزادہ علی اکبر شبیح مصنفہ جوانی کو لوٹ لیا گیا تنوار نہیں رکتی ہے غازی عباس کے دون بادو کلم کر دیا گیا تنوار نہیں رکتی ہے تنوار چلتی چلی جا رہی ہے واب بن عبداللہ قلبی کی جوانی پر حملہ کر دیا گیا تنوار نہیں رکتی ہے حینوں میں مستولات کی عزتیں ہترے میں پڑ گئیں جو بغیرت کہتا ہے نا بی بی جانب کی چادر کھینچی گئی اس کے موں پر تھپڑ مارا کرو کسی یزیدی کھتے کی جرت نہیں تھی کہ وہ بی بی جانب کی چادر پر آٹھ ڈالتا بغیر تو چند ٹکوں کے لیے ممبر برداد لینے کے لیے پیسے کمانے کے لیے بھکوا ساتھ کرتے ہو خدا کی قسم اگر بی بی جانب کی چادر پر کوئی یزیدی کھتا آٹھ ڈال دیتا اللہ نے اس دن قیامت کو برپا کر دینا تھی کچھ خدا کا ہوپ تو کھاؤ دیکھو تو صحیح کہ وہاں پر امام حسین کی بیند مجود تھی اور آپ کی چار بیگمات وہاں پر مجود تھیں وہاں شدادہ زین العابدین بھی مجود تھا اور تم کہتے ہو کہ چادر کھینچ لی گئی حیموں میں عزت حطرے میں ضرور پڑی لیکن کسی بغیرت نے چادر کو آٹھ نہیں ڈالا امام کی تلوار چلتی چلی جا رہی ہے چلتی چلی جا رہی ہے چلتی چلی جا رہی ہے میرے امام کی تلوار آج رکنے کا نام نہیں دے رہی اچانک آواز آئے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اشدو اللہ الہ الا اللہ تلوار چھوڑے ہم نے اللہ کی ذکر کے لئے بینک بندنی کیا ہم نے کاروبار بندنی کیا ہم نے نوکری بندنی کی ہم نے دکان بندنی کی ہم نے اوفیس بندنی کیا ہم نے اسمبلی بندنی کی ہم نے کچھ بھی بندنی کیا ہم نے کار نہیں کرتے ہم اللہ کا ذکر لیکن امام نے سب کچھ برداشت کر لیا اللہ کے ذکر کرنے کے لئے اللہ کے ذکر کو قائم رکھنے کے لیے سب کچھ گوا کر بھی تلوار کو زمین پر رکھ دیا کہا سب کچھ لٹتا ہے لٹ جائے میں نمازری چھوڑوں گا میں آج اے میرے مولا حسین آپ کی عذبت پر میں قربان ہو جاؤں آج کربلا کے تبتے ہوئے سہرہ پر کیسا بذو آپ نے کیا ہے جو ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے اللہ اکبر کہہ کر تبتے ہوئے سہرہ میں میرا کیلہ امام کھڑا ہو کر رب کی عبادت میں مشکول ہو گیا عمر ساتھ جنتی باپ کا جہنمی بیٹا شمر زلجوشن سنان ابن انس بڑے بڑے ابن زیاد قسم کے کتے حیدری کچھار کے نہتے ببر شیر پر املاور ہو گئے امام مسلح پر گر گئے میرے مولا مولوی کہتا ہے نبی کو علم غیب نہیں ہوتا اور بے وکوف تو کس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے کرسچن ہمیں سوشل میڈیا پر آ کر کہتے ہیں مسلمانوں نہ چھوڑ دو عیسائی ماد اللہ بن جاؤ لوگوں نے بونچا کیوں کہتے گی تمہارے مولوی کہتے ہیں محمد مردہ عیسیٰ زندہ تو کچھ تو اکل کرو کچھ تو اکل کرو میرے آقا کل بھی زندہ تھے میرے آقا آج بھی زندہ ہیں میرے آقا قیامت تک زندہ رہیں گے کیونکہ بریری کے شاہ نے کہا دیا تھا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے امام کے سینے پر شمرت جہنمی کتہ جہنمی ہندین چڑ گیا تم کہتے ہو نبی کو علم غیب نہیں ہوتا میرے امام نے فرمایا جب آپ گرے بان تو کھول اس میں بٹن کھولے آپ نے دیکھا سینے پر برس کے پھل بیری کے راکھ تھے میرے مولا نے فرمایا بی بی افسا کو کسی کو بھی بی بی امہ حبیبہ کو بھی دی جا سکتی تھی لیکن سرکار نے کسی ہماری ماں کو نہیں دی بی بی امہ سلمہ کو دی کیونکہ علم غیب سے دیکھ رہے تھے 61 جری میں کوئی میری بی بی زندہ نہیں ہوگی امہ سلمہ زندہ ہوگی اسی لئے شیشی اطاع فرمائے گی اور علم غیب تم نے کس چیز کا نام رکھا ہے انہوں نے ظالموں نے وہ ہونٹ جہاں میرے آقا ہونٹ رکھ کر ہونٹ پر بوسے دیتے رہے پشانی چومتے رہے گردن چومتے رہے کاٹ کر نیزے پر سر کو چڑھا دیا گیا لیکن ان کو زندہ ہونے کا دعویٰ تھا اور امام کو مارنے کا دعویٰ تھا یہ زندہ تھے لیکن ان کے چیروں پر فٹکار برس رہی تھی اور میرے مولا کو بظاہر قتل کر دیا گیا تھا شہید کر دیا گیا تھا لیکن میرے مولا نیزے پر بھی اللہ کا قرآن پڑھ رہے تھے تائم دیکھ لی دیئے میں کبھی بھی یہ دیکھ لی دیئے 48 منٹ ہو زندگی رہی میں تائم ٹیبل کا پبند آدم میں واحد نار مبلغ ہوں جس نے آج تک کبھی کسی نات دھان کو تانگنی کیا کسی نقیب کو تانگنی کیا کسی کاری کو تانگنی کیا اور اگر کلین شیپ بھی نات پڑھنے آجے میں اس کو بھی کچھ نہیں کہتا محبت کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے محبت کریں کل کو یہ بھی داری سجالے اور کئی ہمارے اس فیلڈ میں ایسے گریب ناتوان ہیں جو جن کے گھر بچاروں کے قرآن پر ہیں اور وہ اس نیت سے آتے ہیں یار سرکار کی نات پڑھیں یہ سرکار کو جار کمرہ کو بکشی دے دیں گے تو لوگ جاتے ہوئے گھر سے گھر کی طرفے کٹے کا پھیلہ ہی لے لیں گے اس لیے میں کبھی بھی کچھ نہیں کرتا میں کبھی بھی کچھ میں پیار کرتا ہوں ہمارے پاس ہے آئی پیار نہ غرض کسی سے نوازتا مجھے کام اپنے ہی کام سے آقا تیری ذکر سے تیری فکر سے تیری یاد سے تیرے نام سے آخری مشن جو ہے وہ سن لی دیے حسینی مشن یہ ہی ہے کہ ماتم کیا جائے حسینی مشن یہ ہے کہ جب آپ غلیب نکلیں کسی کی بہن بیٹی سامنے سے آ رہی ہو آپ کی گردن یوں نیچے ہو زمین کی طرف اور لوگ آپ کو دیکھ کر کہیں عیسائی بھی کہیں یوہدی بھی کہیں دیگر مذہب کے لوگ بھی کہیں یار مسلمان ہی ہو جاتے ہیں